موسیقی 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 اس ویڈیو میں ہمارے بات کرنے والے ہیں یہاں پر ریزلٹیٹ کی بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے یہاں پر کیا آپ کی ریزلٹ آنے میں اور کتنی ٹائم نہیں گے اس کے بعد بات کریں گے ہم الگ بی پی سی مینس اگ جام کے سلیبیس کی بارے میں سلیبیس آج پورے میں دکھانے والا ہو آپ کو اس کے بعد یہاں پر ڈسکرس کر لیں گے قوشن پیپرز کی بارے میں جو کی میں نے یہاں پر اپلوڈ کر دی ہے ٹھیک ہے ڈسکرپسن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا جتنے بھی آپ کی قوشن پیپر ہے پریویس ایر کے لائک اب آپ کا کوئی اپشنال سبجیکٹ ہے تو ان سارے سبجیکٹ کا جو قوشن پیپر ہے میں نے نیچے اپلوڈ کر دیا ڈسکرپسن باکس میں لنک ہے تا ڈسکرپسن باکس کے لنک پر جا کرو اور اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر تھوڑی سے بکس کے بارے میں بات کریں گے میں نے بیسٹ بکس سیلکٹ کر کے میں نے لنک اڈال دیا ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک ہما جان سے gravel اس کو پریشیج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو لنک میں نے ڈال دیا اب وہاں سے ڈیکٹ لی جا سکتے ہو اب یہاں پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے آرئیزرٹ ڈیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے کب آئے گا بی پی ایسی کا اقزام تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اینسر کی بھی آئی تو آپ کو ریزلٹ کب آئی گی تو جیسا کہ سب لوگ بول رہے تھے کہ لاشٹ ویک آف نومبر آئی گی تو ابھی تک تو آئی نہیں ہے پر اسپیکٹ یہی کی جا رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹھوٹی نومبر سے پہلے آپ کی یہاں پر ریزلٹ آ جائے گی ٹھیک ہے سو اگر بات کر کے میکسیموم ٹائم کتنا لگنے والا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کی دیشمبر اور فرسٹ ویک آپ لے کر چل سکتے ہو فرسٹ ویک آف ڈیشمبر آپ کی ریزلٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک اسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کی فرسٹ ویک آف ڈیشمبر آپ کی ریزلٹ آ جائے گی اوکے اب اس کے بعد بات کریں کی مینس اگزام کی سلیوز کی بارے میں سلیوز کیا ہونا چاہیے بہت سائے لوگ بول لیں کہ ابھی تر ریزلٹ نہیں آئے تو پرپریشن کیسے سٹارٹ گئے آپ کو بتاؤں کی ابھی سے اگر پرپریشن پر سٹارٹ کرو تب ہی جا کر آپ بی بی ایسی کو کولی فائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس اگزام آپ کا نائن ہنڈرڈ مارکس کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو ابھی سی پڑھائی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے ابھی سی پڑھائی کرنے پڑے گی تاکہ آپ کولی فائی کر سکتے ہو اور اوپر سے آپ کا ہندی جو رہے گا ہندی آپ کا منموم آپ کے وہاں پر ٹھٹی مارکس چاہیے کولی فائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے ہندی آپ کا سو مارکس کا رہنے والا ہے تو اس کے سلیویس پر کہے بارے میں آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کے سلیویس دیکھتے ہیں کیسی سلیویس ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں آپ سلیویس پر ڈسکس کرتے ہیں سلیویس کیسی ہے سو گائز دیکھ لو سب سے پہلے میں یہاں پر جو سلائٹ لگے اس میں سب سے پہلے بات کریں گے ہندی کی سلیویس کی بارے میں ٹھیک ہے یہ ہندی کی سلیویس ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل ہنڈرٹ مارکس کا ہندی آپ کا رہتا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کو صرف 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 ٹھٹی مارکس لانے والی فائی کرنے کے لئے یہ آپ کو ٹھٹی مارکس لانے ہی پڑیں گے اب یہاں پر بات کریں اگر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جنرل ہندی پیپر لکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ لو یہاں پر جو سلیویس اس کا کچھ خاص سلیویس ہے نہیں لیکن آپ کو اچھے سا پڑھ کر جانا پڑے گا تاکہ آپ کو لی فائی کر پاؤ یہ نیواند ہو گیا یہ سب آپ کو اچھے سا سٹڈی کرنے پڑیں گے تب ہی آپ وہاں پر اچھے سا کولی فائی کر پاؤ ٹھیک ہے تو اب آگے بات کرتے ہیں اگلے یہاں پر سلیویس کی بارے میں اگلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے یہاں پر جنرل سٹڈیز پیپر یہ میں سلیویس میں ڈسکس کر رہا ہوں جنرل سٹڈی پیپرز جو آتے ہیں وہ ٹری ہنڈرڈ مارکس کے آتے ہیں ٹھیک ہے ٹری ہنڈرڈ مارکس کے آپ کے یہ پیپر رہتے ہیں جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہو مورن ہسٹری آف انڈیا اینڈیا کلچر کے بارے یہاں بات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ کوششن رہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے یہاں پر دیکھ سکتے ہو current events of national and international importance یہ سارا یہاں پر رہتا ہے یہ آپ کے جنرل سٹڈی پیپر ون کی بات میں کر رہا ہوں جس میں کہے تھری ہنڈرڈ مارکس کا کوششن آتا ہے اب آگے یہاں پر دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے تو نیکسٹ آپ کا آتا ہے جنرل سٹڈی پیپر ٹھیک ہے یہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو یہ پورا جو ہے میں سکھا رہا ہوں اس میں آتا ہے انڈیا پولٹی آتا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو انڈیا اکنومی اینڈ جیوگروفی آف انڈیا یہ سب آتا ہے اس کے بعد دیکھ لو نیچے دے رول اینڈ ایمپیکٹ آف سائنس تکنولوجی انڈا ڈیبلوپمنٹ آف انڈیا یہ سب آپ کے آتے ہیں جنرل سٹڈی پیپر ٹو میں اور یہ بھی یہاں پر تھری ہنڈرڈ مارکس کا پوچھا جاتا ہے یہ بھی آپ کا تھری ہنڈرڈ مارکس کا رہتا ہے اب یہاں پر بات کریں نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہاں پر رہتا ہے تھری ہنڈرڈ مارکس کا ٹھیک ہے ٹوٹل کتنا ہو گیا جنرل سٹڈی پیپر ون جنرل سٹڈی پیپر ٹو اینڈ اوپشنل پیپر سب ہی کو آئٹ کریں گے تو آپ کا تھری ہنڈرڈ مارکس ہو گیا ٹھیک ہے نائن ہنڈرڈ مارکس آپ کا ہو گیا اور ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا کیا تھا ہندی کا پیپر تھا جو کی کولیفائی آپ کو کرنا پڑتا ہے اس میں ٹھٹی مارکس آپ کو لانا ہے کولیفائی مارکس اب یہاں پر بات کرتے ہیں جو اوپشنل پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کون کون سا سبجیکٹ لے سکتے ہو تو اوپشنل پیپر آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہو اگر انجینئرنگ کیا ہے ٹھیک ہے الیکٹریکل انجینئر ہو آپ میکنیکل انجینئر ہو تو آپ اپنا برانچ پیپر بھی لے سکتے ہو اوپشنل پیپر میں اور بھی بہت سارا یہاں پہ ہے جیسے کہ فیجیکس کے مچھے یہ سب آپ لے سکتے ہو ہیسٹوری بھی لے سکتے ہو تو آپ اوپشنل پیپر اپنے اکورڈنگ سیلک کرتے ہو ٹھیک ہے تو جتنی بھی اوپشنل پیپر ہے جو پریویس ایر میں جن کے اگزام ہو چکے ہیں میں نے ان سارے پیپر کی کوششن پرپیر کر لیے آپ کے لیے اور سارے پیپر کی جو کوششن ہے وہ آپ ڈاؤنڈوٹ کر سکتے ہو دسکرپسن موکس میں لنک میں نے دے دیا ہے پریویس ایر کے کوششن آپ سارے کے ڈاؤنڈوٹ کر سکتے ہو دسکرپسن موکس میں اس کا لنک دیا گیا ہے تو جرور سے جا کر ڈاؤنڈوٹ کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پوری سلیوس ہے بی پی سی سکشٹی فیفت کی پوری سلیوس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ڈسکس کر دیا اب بات کریں بکس کے بارے میں تو بکس میں نے یہاں پر کچھ سیلیکٹ کیا جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے آپ کے لیے بپیسی میں اگر آپ اس بک کا پورک جاؤ گئے تو دیفنیٹلی آپ کے اچھے مرکس آ جائیں گے میں نے بکس کے لنک دسکرپسن مرکس میں ڈال دیئے اور اگر بات کرے کی سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے آپ کو تو سٹریٹیجی آپ کی ہمیسا یہی ہونی چاہیے کہ آپ پریبیسیر کی کوشن کو ایک بار جرور سے دیکھ کے جاؤ تاکہ آپ کا آڈیا ہے کہ ہاں پیٹرن کیسا رہتا ہے کوشن کا ایکزام کس طریقے سے ہوتا ہے تو پریبیسیر کی کوشن جرور سے دیکھ کے جانا بکس اچھے سے پڑھائی کرنا اور لاشٹ مومنٹ پہ جو ریویزن ہوتا ہے وہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ لاشٹ مومنٹ سے ریویزن کر لینا اور پریبیسیر کی کوشن بھی اچھے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اچھے لگے تو پریس لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ آپ سبھی کے پاس یہ ویڈیو سبھی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے اور مینس اگزام کی اگر ڈیٹ کی بارے ہیں بات کریں تو دیٹ جب ہی مینس اگزام کی ہوتی ہے مالا کہ آپ کی جو ریزلٹ آئے گی اپروکسیمیٹلی ٹو منت بعد آپ کا اگزام تو ہو ہی جائے گا تو آپ کی جو ریزلٹ آئے گی بی پیسے کی اس کے بعد آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ آپ کے مطبع پاس دو منت کا ٹائم اپروکسیمیٹلی بچا ہوا ہے اس قرآن آپ کا اگزام ہو جائے گا ٹھیک ہے سو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگ گیا تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تکلیب بائی بائی